بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی کام کی باتیں نمبر ایک کھٹملوں سے بچنے کے لیے گندھک کی دھونی دیں سرخ مرچے پانی میں ملا کر ڈالیں اجوائن پیس کر تیز گرم پانی میں ملا کر اسپری کریں پلنگ کی خالی جگہوں میں پودینے کی شاخر ٹھوز دیں نیم کے پتے پلنگ پر رکھیں اور نیم کا پانی چڑکاؤ کریں نمبر دو پانچ دن میں جویں ختم کرنے کے لیے لحسن کو پیس کر لیمو کے رس میں ملائیں رات کو سوتے وقت سر پر ملیں صبح سابون سے سر دھولیں پانچ دن کے عمل سے جویں ختم ہو جائیں گی نمبر تین تیزی سے وزن کم کرنا چاہتی ہو تو اجوائن کا پانی استعمال کریں ایک پین میں ایک لیٹر پانی لیں اس میں ایک چائے کا چمچ اجوائن ڈال کر اُبالیں اب اس پانی کو چھان کر تھنڈا کر لیں بوتل میں ڈال کر پورا دن اس پانی کو وقفے وقفے سے پیتی رہیں وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا نمبر چار بہت مفید میتھی دانے کی چائے ایک کپ پانی میں ایک چمچ میتھی دانہ ڈال کر دس منٹ پکائیں اس کو چھان کر پی لیں فائدے چہرے کے اضافی بالوں کو ختم کرتی ہے بالوں کو گھنا بناتی ہے وزن کو کم کرتی ہے ہائی بلیٹ پریشر کنٹرول کرتی ہے پرگننسی میں شگر سے بجاتی ہے اور حازمے کو بھی بہتر بناتی ہے نمبر پانچ کمر درد کے لیے آسان ٹوٹکا ایک پاؤں میتھرے لیں یعنی میتھی دانہ انہیں کوٹ کر صفو بنالیں ایک چھوٹا چمچہ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں انشاءاللہ کمر درد اور جوڑوں کے درد کو آرام آ جائے گا نمبر چھے دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیز بننے سے روکنے کے لیے سوف اور خوشک دھنیا ایک ایک چھٹاک صاف کر کے پیس لیں اس آمیزے میں دیر چھٹاک شکر ملا لیں صبح شام ایک ایک چمچی کھائیں نمبر ساتھ پرانے سے پرانی خارج ختم خارج کتنی پرانے سے پرانی کیوں نہ ہو دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارج سے متاثرہ جگہ پر تین سے چار دن تک لگائیں انشاءاللہ خارج ختم ہو جائے گی نمبر آٹھ بلیٹ پریشر کم کرنے کا طریقہ روزانہ صبح لحسن کے دو جوے اور ایک چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلیٹ پریشر بلکل نارمل رہتا ہے نمبر نو بچوں کے سینے کو صاف کرنے کے لیے جن بچوں کے سینے میں بلغم جالا آتا ہو اس کے لیے سہاگہ لے کر کوٹ کر پانی میں پکا کر دو سے تین چمچہ بچے کو دیں فوراں سینہ صاف ہو جاتا ہے نمبر دس اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہو تو ایک چمچی پانی میں ایک چھٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں بچے کو صبح شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں نمبر گیارہ گلہ شدید خراب ہو تو گلہ شدید خراب ہو تو پیاس کا رس نکال کر ایک چمچ پیئیں اور پیاس کا گودھا گلے پر بان لیں تھوڑی سی بدبو تو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلہ خراب نہ ہوگا نمبر بارہ خراب گلے کے لیے بہترین چاہے ایک کپ پانی میں دو چھٹکی اجوائن ڈالیں اور اُبالیں جب تک وہ تھری فور کپ ہو جائے پھر اس میں ایک چمچہ شہد اور ایک چھٹکی نمک ڈال کر پیئیں نمبر تیرہ زنگ آلود کیل کا زہر سامپ کے زہر سے زیادہ خطرناک اگر کسی کو زنگ آلود کیل یا گندگی میں پڑا کانٹا چھپ جائے تو یہ ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کیجئے سرسو کے تیل میں تھوڑا سا تمباکو حضبے برداش گرم کر کے پٹی کے ساتھ اس جگر پر باندھیں درد بھی ٹھیک ہوگا اور کیل کانٹے کا زہر بھی ختم ہو جائے گا نمبر چودہ مچھر بھگانے کے لیے گھر میں موجود کسی بھی تیل سرسو یا کوئی بھی تیل میں موجود کوئی بھی خوشبو یا اتر ملا کر جسم پر لگائیں مچھر قریب نہ آئیں گے نمبر پندرہ دل کے بند وال کھولنے کا ٹوٹکا سبسپودینہ، انارک، دانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنالیں اور تین وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے نمبر سولہ دائمی قبض اور بابا سید کے علاج کے لیے بہت مفید ہے یہ انتہائی آزمودہ نسخہ ہے اسے دوسروں سے شیئر کر کے آپ بہت ساری دعائیں لے سکتے ہیں تین دیا زیادہ طاق آدات میں انجیر اچھی طرح دھو کر ہاف کپ پانی میں ساف پانی میں بھگو کر رکھ دیں رات کو اور صبح نار مکھا لیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ پرانے سے پرانے تکلیف سے نجات ملے گی نمبر سترہ چربی پگلائیں دہی کھائیں پیٹ کی چربی پگلائیں کے لیے دہی چھے چمچے اور سفید زیرہ ایک چٹکی دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں اور چند ہی ہفتوں میں کمال دیکھیں نمبر اٹھارہ خوبصورت بننے کے لیے ناشتے میں نیم گرم دودھ کا ایک گلاس اور ایک سیپ چہرے کی تازگیہ اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے نمبر انیس اپنے پاؤں کا مساج کریں آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے یعنی بہت خوبصورت ہو جائیں گے نمبر بیس گوری رنگت پائیں صرف چند دنوں میں کورن فلور کو دودھ میں ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں یہ عمل دو یا تین دفعہ کریں رنگ گورا ہونے لگے گا انشاءاللہ نمبر اکیس گوشت جلدی گلانے کے لیے خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں جب گوشت جلدی گلانا ہو تو اس میں سے تین سے چار چھٹکی ڈالیں گوشت جلدی گل جائے گا نمبر بائیس ناریل کا پانی ناریل کا پانی پیٹ کی بیماریوں کا موثر علاج ہے میدے کی گرمی اور موں کے چھالوں کا خاتمہ الٹی اور متلی کی کیفیت میں انتہائی موثر تیزابیت اور سینے کی جلن کا بہترین حل ہے نمبر تیس کالے اور لمبے بال کالے اور لمبے بال کے لیے ایک پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر اُبال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں اس سے بال خوب بڑھیں گے اور گھنے بھی ہو جائیں گے نمبر چوبیس بالوں کو تیزی سے بڑھانے کا آسان طریقہ ایلو ویڈا جیل کے دو چمچے لیں اس میں ہاف چائے کا چمچہ ناریل کا تیل ڈالیں اسے اچھی طرح مکس کریں اور بالوں کی جڑوں پر لگائیں اسے رات بھر لگا رہنے دیں نمبر پچیس بالوں کے لئے ٹانک بال بہت گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک دفعہ لگا کر تین گھنٹے بعد سر دھولیں چند ہفتوں میں آپ کو من چاہ ریزلٹ مل جائے گا نمبر چھپیس پیمپلز اگر آپ کو پیمپلز کا مسئلہ ہے تو کچھ دن چکنائی نہ کھائیں پانی زیادہ پیئیں اور بیسن میں حلدی لیمو اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں نمبر ستائیس دانوں کے نشانات دور کرنے کے لئے لیمو اور گلیسرین کو ملا کر چہرے پر لگائیں دارچینی اور شہد کو ملا کر پیسٹ بنا لیں اور دانوں کے نشانات پر لگائیں اس سے داگ دبے دور ہوتے ہیں اور چہرے کا رنگ نکھڑتا ہے نمبر اٹھائیس سات دن تک سات عدد منقق رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھیگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے نمبر انتیس بار بار پیشاب آنے کا علاج بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھتاک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گھڑ کھانے دس دن لگتار اس عمل کو کریں پیشاب بار بار آنے کی شکایت دور ہو جائے گی یہ نسخہ بہت ہی مجرب ہے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا نمبر تیس گرمی میں سردرد اور سر کا بھاری پن ختم کرنے کا طریقہ گھر سے باہر نکلتے وقت بڑی علائچی کے دانیں موہ میں ڈال لیں اور سانی کی طرح چوستے رہیں انشاءاللہ سردرد اور سر کا بھاری پن دور ہو جائے گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا مجھے دیجئے اجازت